کچھ دیر پہلے دلی چناؤ سٹیٹ الیکشن کمیشن کی اور سے دلی کے نگر نگم چناؤ کی تاریخوں کا اعلان کیا گیا ہے چار دسمبر کو دلی میں پولنگ کی جائے گی اور ساتھ کو نتیجہ آئیں گے اس سے پہلے جو تمام نوٹیفیکیشن کی جو پرکریا ہے وہ ساتھ نومبر سے ہی شروع ہو جائے گی اس کے بیچ میں پندرہ کو چودہ ماف کیجے کہ چودہ نومبر تک جو ہے وہ نومینیشن جو ہے وہ کمپلیٹ کیا جائے گا اور سترہ تک سکرونٹی اور اس کے بعد جو ہے چناؤ پوری طرح سے ایک پرتیاشی کوشش کرے گا کہ کسی طرح سے اپنے اپنے چناؤ میں جان کو جیتا جائے کسی بھی طرح سے اور آج جب پریس کانفرنس کی جا رہی تھی کمیشنر سٹیٹ الیکشن کمیشن کے جو ویجے دیو ہیں ان سے آرگومنٹس میں جو ہے وہ ایک لائر بھی سامنے آئے اور انہوں نے بھی کئی کوشن کیے کہ جو ڈیلیمیٹیشن کا جو ڈرافٹ آیا ہے اس میں کئی جگہوں پر کئی کمیاں دیکھی گئی ہیں کچھ وارڈوں کے ساتھ مطلب ایسا مانا جا رہا ہے جو کچھ پولٹیکل پارٹین جیسے کی کانگریس نے بھی آروپ لگایا ہے کہ کئی نہ کئی بھید بھاو کے پرکریہ یا پھر ووٹس کو چینج کرنے کی تبدیل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی ہے سر آج جب پریس کانفرنس جس وقت اب سے کچھ زیر پہلے چل رہی تھی آپ نے کچھ ویدھان سباؤک اسیمبلیز کا نام لیا کہ وہاں وارڈس کو لے کے ڈیلیمیٹیشن کچھ بہت زیادہ غلط حساب سے کیا گیا ہے تو مجھے آپ تحصیل سے ایک بار بتائیے کیا کچھ پورا معاملہ ہے دیکھئے یہ پوروی جناوی پکریہ ہی سوالوں کے گھیرے میں ہے اور یہ اس میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو بہت ہی انوچت کی گئی سپیشلی دوہزار سترہ میں جب ڈیلیمیٹیشن پروسس کی گئی تھی اس میں اس سمیے کے سٹیٹ الیلیمیٹیشن کمیشنر راکیش مہتا جی نے کچھ بہت ہی اچھے پریسیڈنٹ سٹ کیے تھے سب سے پہلے انہوں نے ڈرافٹ ڈیلیمیٹیشن جنرل پبلک اور سارے سٹیکھولڈرز کو کہا کہ آپ ایک ڈرافٹ ڈیلیمیٹیشن تیار کرنے والے ہیں اس سے پہلے ایک سجیشن دیجئے جب وہ سجیشن آ گئی اس کے بعد سٹیٹ الیلیمیٹیشن نے اپنا ایک ڈرافٹ ڈیلیمیٹیشن پریپیر کیا اور ایک بہت ہی ڈیٹیلڈ ڈرافٹ ڈیلیمیٹیشن along with all the maps all the ebs جتنا بھی سنسز کے ڈاٹا تھے اس کو پلس ایوری ادھر ڈیٹیلز مطلب کون کون سے پولنگ بوٹس ہوں گے کون کون سے ہوں گے سب چیزیں نیٹ کے اوپر اپنی ویب سائٹ پہ دی اس کے بعد اوبجیکشن انوائٹ کی گئی اوبجیکشن آنے کے بعد جو فائنل وہ آیا اس کو بھی دوبارہ جو ہوا وہ سارے maps ساری ڈیٹیلز اپنی انٹرنیٹ ویب سائٹ پہ دی لیکن اس بار ایسا نہیں کچھ نہیں ہوا اس بار سیدھا کمیشن نے اپنی مرجی سے ایک ڈرافٹ ڈیلیمیٹیشن نکال دیا ایک سیمپل وہ دی دی کہ آپ اوبجیکشن دی دیجئے سجیشن مانگے گئے تھے لیکن ایون ڈرافٹ ڈیلیمیٹیشن پریپیر کس بیسیس پہ ہوا اس کے لئے کوئی سجیشن نہیں ہوئے وہ تیار کر کے دے دیا گیا اور اس کے بعد سجیشن مانگے گا اور ان کو بھی مانا نہیں گیا آپ کار اوپی ہے کہ خود سے تمام چیزیں جو ہیں وہ کر لیں بہت چیزیں ایسی ہوئی ہیں جیسے میں نے ابھی ابھی ایک پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ ایک پرٹیکلر ویدھان سبہ ہے پٹیل نگر جس کے آبادی کوئی دو لاکھ بائیس ہزار کے قریب ہے دو لاکھ بائیس ہزار پانچ سو بیسیتر اسے چار وارڈ دیئے گئے ہیں جبکہ تین ویدھان سبہیں ایسی ہیں جس کی آبادی دو ہزار گیارہ کے ہی سنسس سے میں ان سے جادہ ہے نیملی تریلوکپوری جس کی آبادی دو لاکھ اکتالیس ہزار پانچ سو چالیس ہے کنڈلی ویدھان سبہ جس کی آبادی دو لاکھ اکتالیس ہزار نو سو ساتھ ہے یعنی تینوں کی تینوں اس سے زیادہ ہے انہیں تین وارڈ دیئے گئے اور پٹیل نگر ویدھان سبہ کو کسی پرٹیکلر ویکتیگت کارانوں سے سٹیٹ الیکشن کمیشن نے جان بوجھ کر اسے چار وارڈ یعنی آپ کہہ رہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے دباؤ سے سر اب یہ تو پولیٹیکل پارٹی کے دباؤ ہے ان کا اپنا دباؤ ہے کچھ بھی ایلیگیشن کرنے کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ سٹیٹ الیکشن کمیشنر جب ریٹائر ہوں گے انہیں پوسٹ ریٹائرمنٹ بینیفٹس دیے جائیں گے کچھ بھی کہا جا سکتا ہے لیکن جو چیز غلط ہے اور ایسا نہیں ہے میں نے یہ ریٹن میں پوائنٹ آؤٹ کیا سٹیٹ الیکشن کمیشن کو before the deadline تین اکٹوبر شام کے پانچ بیہ تک کی deadline تھی اس سے پہلے میں نے میل لکھ کے انفارم کیا ایک ہی چیز میں نے کئی چیزیں انہیں انفارم کری میں نے اس کے بعد انہیں میل دوبارہ کری ای میل دوبارہ کری ریٹن میں ان کو دیا میں اس کے بعد میری دو میٹنگ ہوئی ایک سیکیٹری سے ایک وہ میں کم سے کم ساتھ آٹ بار آیا سٹیٹ الیکشن کمیشنر نے تو ملنے سے ہی منع کر دیا پوسٹی آف ٹائم کا کہہ کے باقی لوگوں سے بھی ملا انہیں کنونس کیا انہیں بتا بھی دیا لیکن سمہاو سٹیٹ الیکشن کمیشن جو انہیں پاورز دی گئی ہیں ایک بات انہیں سمجھ ایک معاملہ بھی لمبیت کورٹ میں بھی چل رہا ہے کانگریز گئی تھی ہائی کورٹ دیلیمیٹیشن ڈرافٹ کو لے کے کئی علپسنگیہ کو کے ساتھ دلیت سماج کے ساتھ کہیں نہ کہیں ووٹوں کو اس طرح سے باٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس سے کہ ان کا جو ہے ادھیکاروں پر جو ہے وہ فرق پڑے گا لیکن اس کے باوجود جو ہے چناو کی تاریخ و کا اعلان کورٹ نے جو ہے وہ ریپورٹ مانگے سٹیٹ الیکشن کمیشن سے اور کیندر سرکار دونوں کو طلب کیا ہے اس کے باوجود چناو کی تاریخ و کا اعلان سر میں یہ آثنٹک روپ سے کہہ سکتا ہوں کہ اس بار جو ڈیلیمیٹیشن جو کیا گیا ہے وہ کئی ایسی چیزوں کو لے کے ایسے چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے کیا گیا ہے جو سمویدھان کی بھاوناوں کے ہی خلاف ہے ڈیلیمیٹیشن پروسس کو اگر اسے پریکٹیکالٹی میں دیکھا جائے تو اس کو جو لاؤ کہتا ہے جو لیجس لیچر کہتا ہے سپیسیفکلی سکشن سکشن فائیو بن ہے منسپل ایکٹ نائیٹین فیفٹی سیمن کا جو آج بھی اپلیکیبل ہے وہ کہتا ہے کہ ایس فار ایس پاسیبل جتنے وارڈز ہوں ان کی پاپلیشن سیم رکھی جائے لیکن یہاں پر ایسا کچھ نہیں کیا گیا اور اس کے بعد جو دیلیمیٹیشن پروسس جو وارڈوں کو باٹنے کا کام کیا گیا اس کا بیسس تھا دھرم کے آدھار پر جاتی کے آدھار پر اور اس کے بعد کلاس کے آدھار پر میں نے تو سٹیٹ الیکشن کمیشنر کے سیکیٹری کو یہ تک کہہ دیا کہ صاحب یہ آپ دیلیمیٹیشن کر رہے ہیں ہندوستان پاکستان کا ویبھاجن کر رہے ہیں کہ ہندو الگ مسلمان الگ آپ نے تو یہاں یہ تک کر دیا کہ ایسی پاپولیشن کو بلکل الگ جوڑ دیا جائے اگڑےوں کو الگ جوڑ دیا جائے پچھنوں کو الگ رکھ دیا جائے ہندو الگ مسلمان الگ جھگیاں الگ اور پارچ کالونیاں الگ مطلب یہ تو اور آگے بڑھ گئے کلاس بھی وائٹ تک پہنچ گئے انہوں نے جان بوجھ کر درافٹ ڈیلیمیٹیشن کے تو وارڈز کے ماب پبلش کیے لیکن جان بوجھ کر جو فائنل ڈیلیمیٹیشن اس کے میپس انٹرنیٹ پہ دیئے ہی نہیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے گا تو یہ پتہ لگ جائے گا سٹیٹ ڈیلیمیٹیشن کمیشنر نے کس طریقے سے اتنی انوچس چیزیں کر رکھی ہیں جو دیکھنے پہ ہی پتہ لگتے ہیں میپ ہی اتنے عجیب و قریب ہیں اتنا عجیب و قریب وہ ہے پچھلے سٹیٹ ڈیلیمیٹیشن کمیشنر آرکشت وارڈ کی لیسٹ جو ہے جو ریزرویشن نیا لیسٹ آیا ہے اس میں بھی کافی چینجز کیے گئے ہیں کیا روٹیشن اس میں نہیں کیا جانا چاہیے تھا سر اس میں روٹیشن کیونکہ فریش ڈیلیمیٹیشن ہوئی ہے پہلے تو یہی اوپنیٹیشن ہے وہاں پر روٹیشن دیکھیں وہاں پر اچھ فکسٹ پیرامیٹرز تھے لیکن کچھ پیرامیٹرز جو ہیں کوٹ نے اس کے اوپر سائلنٹ رہ گئی تو اسے سٹیٹ الیکشن کمیشن نے اپنے حساب سے جوڑ توڑ دیا there was a specific judgment سٹیٹ الیکشن کمیشن versus وکاس 2012 کی ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے اس میں کہا گیا ہے کسی بھی ایک ورڈ سے زیادہ آپ ریزرو نہ کریں جبکہ اس کو فالو نہیں کیا گیا اس کے لئے یہ ہے ہماری یہ پروگریٹیو ہے کہ ہم اسے مانے یا نہیں مانے اس کا specific law میں provision نہیں ہے تو اگر ایک suggestion mode میں اگر ویسے تو ہائی کورٹ نے اس specific case میں یہ دیا کہا ہے اور وہی last authentic order ہے جو latest authentic order ہے سٹیٹ الیکشن کمیشن کیسے delimitation کرے اس کے اوپر سر آخری سوال آخری سوال ہے میرا آپ سے اب تمام چناؤ کی تاریخوں کا اعلان تمام پرگریہ پوری کرنے کے بعد کیا جا چکا ہے کیا اب اس کو challenge کیا جائے گا سر challenge کیا تو جانا چاہیے اور یہ خود میں بھی نہیں صاحب political وہ آج کی ڈیٹ میں دیکھے even supreme court کے بھی بارے میں کہا یہ ہی جاتا ہے جو ہم ایک اچھے jurist مانتے ہیں کہ ہاں the court might be supreme but it is not infalible اگر ہم یہ کہیں کہ judiciary ہی سب چیزوں سے اوپر ہے تو ایسا نہیں ہے وہاں پر بھی کئی factors ایسے ہیں judiciary کے ساتھ بھی کئی چیزیں میں بھی کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب تب judiciary بھی silent ہو جاتی ہے تو چیزیں جو کری گئی ہیں ایک معاملہ جو لمبت ہے جو court خود کہہ رہی ہے کہ اسے consideration کرنے کے لیے time چاہیے اور اس کے بات آپ جبردستی ایک دم سے آپ چناؤ کی تاریخوں کا اعلان کر دیتے ہیں یہ تو بات ہی سمجھ میں نہیں آتی ہے کیا آپ نے court کو بھی inform کیا کہ sir ہم بہت ساری تیاریاں کر چکے ہیں ہمارے کیا reason ہے کہ ہم اس کو نہیں کر پائیں گے یا court کچھ ایک کام کرے بلکل کیا شاید court میں بھی urgent تھیرنگ کی application لگائی جا سکتی تھی کہ صاحب آپ جنوری میں نہ کریں آپ ابھی کریں ہمیں دسمبر میں چناؤ کرانے کیا state election commission اس میں party تھا کیا اس کے لئے گیا کیا اس نے قانون کے loop holes کا ہی سارا لینا چاہا کیا انہوں نے یہ سمجھا کہ ہماری بھی کچھ جمعیواری ہے اور ہم کچھ extra cautious ہو جائیں یہ کس طریقے سے ایک بار چناؤ ہو جائیں گے پرتینیدھی چن کے آ جائیں گے اس کے بعد اگر court پاتا بھی ہے کہ اس میں problems آ گئے تو وہ کیا کرے گا کیا وہ جنتہ کے mandate کو revise کرے گا اور جنتہ کے mandate کو revise بھی کرتے ہیں اس میں جو خرچہ ہوگا جو اس میں سرکاری پیسے کا بیعہ ہوگا جو لوگوں کا time ایک Sunday ہے ان کا family time ہے وہ جاتے ہیں وہ اپنا لوگ تنتر میں اور سمویدھان میں اپنا وفشاہ پرکٹ کر کے جاتے ہیں وہ ان کا بھی time ہے ان کا بھی سمیں ہے اور اس وشواث کا کیا ہوگا جو جنتہ سمویدھان میں رکھتی سمویدھان پر رکھتی ہے تو سٹیٹ الیکشن کس طریقے سے میرے سوالوں کو avoid کیا اور اسے کس طرح گھما پھر آ کے آنسر کرنے کی کوشش کی ایک بھی آنسر سٹیق نہیں تھا ایک بھی چیز کو پر پر نہیں اٹھا ہے میں سویدھان سبھا کا نام سپیسیفک لیا کہ اس میں وارڈ ہی اوپر نیچے انہوں نے اس کے انہوں نے جان بوچ کے جلد بازی کری ہے یہ تو ہر ایک کو معلوم تھا ایسا تھوڑی ہے کہ سٹیٹ الیکشن کمیشن کی باتیں لوگوں کو اتنا پہلے ہی جگجائر ہو جاتی ہیں جو جنرل جیادہ تر پریس اور سب کو یہ معلوم تھا کہ یہ گجرات چناؤ کے ساتھ ہی چناؤ ہونے والے جب سب کو یہ معلوم تھا تو کیونکہ ایک الیکشن پیٹیشن لگ گئی ہائی کوٹ میں اور اس کو بائی پاس کیا گیا ایسا کیا اتنا زیادہ سٹیٹ الیکشن کمیشن کا سٹاف یا جو بھی ان کا فائل وہ پہلے ہی پتہ سوالوں سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے باقی ویجے دیو جی is not a normal سٹیٹ الیکشن کمیشن ان کا الیکشن کمیشن میں وہ ایک normal آئی ایس آفیسر نہیں جو پہلی بار الیکشن کے پروسس سے جڑ گئے ہوں الیکشن کمیشن میں اور الیکشن پروسس میں ان کا جو پیچھلا اتحاس ہے جو ان کا جو پیچھے کا جو ان کا experience ہے وہ بہت وائی ہے ہی 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 ان والد وید الیکشن کمیشن آف انڈیا آلسو ہی 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 ان والد ایٹ مینی سچ پوست اور ان کا ٹینیور اتنا اچھا رہا ہے اتنا بڑا رہا ہے کہ انہیں الیکشن پروسس کا ایٹ ٹیپس کے اوپر ہونا چاہیے آج تک لیکن انہوں نے کئی چیزیں ایسی کری ہیں جو کی کسی بھی حالت میں اچھت نہیں بتائی جا سکتی چلیئے فیلحال آپ کو تمام obligations ہیں اور objections سے انہوں نے اس کو کلیر کیا ہے اور جو تمام چیزیں ہیں جو کنہوں نے پریس کانفرنس میں کمیشنر سٹیٹ الیکشن کمیشنر سے جو ہے وہ پوچھی تھی اور اس کے جواب وہ نہیں دے پائے کچھ سپیشفک پیدھان سبھاؤ کے نام کمیٹی بنائی گئی سٹیٹ الیکشن کمیشنر was a part of it کیونکہ وہ اسے کرنا ایک constitutional mandate ہو جاتا لیکن باقی دو میمبر ایسے بنائے گئے وہ صرف ایک آئی آفیسر تھے سیکیٹری لیول آفیسر ان کا کوئی constitutional authority نہیں تھی سٹیٹ الیکشن کمیشن کو تمام تمام آروپ لگا رہے ہیں تمام جو لیگل چیزیں ہیں اس کو بتا رہے ہیں پچھلے چناو میں سینسر کو دیکھ چیز رکھی گئی ہیں لیکن اگر یہ تمام چیزیں تھیں آپ کو یہ سب لگ رہا تھا تو آپ کیوں کوٹ کر رکھ نہیں کیا کیوں سر میں نے ساری چیزیں ریٹن میں سٹیٹ الیکشن کمیشن کو دی ہیں دیکھیں ہر ایک انسان کے اپنے وقت سمسیائے بھی ہوتی ہیں آپ کے پاس آروپ کی جھڑی ہے سٹیٹ الیکشن کمیشن کو دیکھیں سر پر میں ریٹن میں دے دیا ہے اگر وہ اسے مانتے اور اسی لئے میں نے ان کے سامنے پوچھ لیا اب دیکھیں میں نے ایک رائٹ ایکسرسائز کیا اور ایک رائٹ ایک 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 سرسائز نہیں اور یہ میں جتنی کو پوری طریقے سے دیکھیں کوٹ کا پروسیجر ہوتا ہے اس میں ہر چیز آپ کو ریٹن میں دینی ہوتی ہے تو میں ہاف بیگ روپ میں نہیں دے سکتا مجھے اس کے لئے تیاری کرنے کا بھی چاہیے تھا لیکن جس طریقے سے انہوں نے ہری کیا ہے اچانک سے کیا ہے اچانک سے ہی انہوں نے election کی پور سندھی پر جس دن پریس کانفرنس تھی اسی دن سنٹرل گورنمنٹ ایک نیا ایک ایک پانچ سال میں کیا ہوا تھا آپ نے 272 سے 200 کر دی کوئی اس کا rational reason تھا کوئی اس کی کمیٹی تھی کسی ایک سنٹر میں 272 سے زیادہ لوگوں کے بیٹھنے کا پرویزن ہے جب سنٹر بنا تھا 272 وار تھی اس میں پرویزن ہے کیوں اسے 272 سے 250 کیا گیا کوئی کوئی اگر تینوں MCD کو اگر آپ کو کلب بھی کرنا تھا تو آپ الیکشن کے بات بھی کر سکتے انہوں کے انڈیپینڈن الیکشن ہو جاتے پھر کلب کر دیتے انہوں نے جان بوچ کے 272 سے 200 کیا تا کی یہ بات ہی نہ پائے 272 کے بات 200 کریں جان بوچ دوبارہ دیلیمیٹیشن کرنی پڑے گی اور اس لیے اس کو جان بوچ کے ریٹیوز کیا گیا ایسی کئی چیزیں ہیں جو سٹیٹ الیکشن کمیشن کو دیکھیں ایک بات ہے ہمارا جو US کا سمویدھان ہے وہ تین انڈیپینڈنٹ پلیٹس کو مانتا ہے جو لیکن جو ہمارے سمویدھان نرماتا ہیں انہوں نے 30 سال پرانے اس سمیں کے US کانسٹیوشن سے ایمپرویمنٹ کری انہوں نے ہائیلی انڈیپینڈنٹ ایگزیکیوٹیوٹیو ہائیلی انڈیپینڈنٹ لیجیس لیچر اور ہائیلی انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے ساتھ پرویزن کیا کی ہائیلی انڈیپینڈنٹ کمٹول اوٹر جنرل بھی ہونا چاہیے اور ہائیلی انڈیٹپینڈنٹ ایلیکشن کمیشن آف انڈیا بھی ہونا چاہیے اسی لیے it is an کانسٹیٹوشنل آتھارٹی even state election کمیشن کمیشنر is an or on کانسٹیٹوشنل آتھارٹی he could not be removed he could only be impeached اس کے باوجود جو اور میمبر state election کمیشن کی دیلیمیٹیشن کمیٹی کے میمبر بنایے گئے جو کی جن کو by majority vote جیادہ پاور دے دی گئی over a constitutional authority ان لوگوں کی کیا وہ ہے ان کو تو کبھی بھی رات و رات اٹھائے جا سکتا ہے جبکہ state election کمیشنر کو independent ہو اس لیے اس کو ایک ویسٹڈ وو دیا گیا ہے کہ وہ impeach ہی ہو سکتا ہے اس کو ہٹانے کے لیے یا اس کے terms of employment کو change کرنے کے لیے ایک بہت بڑی majority چاہیے public representatives کی اس چیز کو سارے constitutional mandate کو کیوں ایسے provision رکھے گئے کوئی اس کا reason ہوگا نا آپ نے اگر ان کو یہ independence دینی نہیں گئی ہوتی تو وہ اس سمبیدھان کی بھاونہ کو ہی قتل کر دیا گیا قتل کر دیا گیا فیلال تمام وہ مدے تمام وہ چیزیں advocate نکھیل اگروال تمام باتیں بتا رہے ہیں کن کن چیزوں میں بھیلنا کی گئی ہے اور کن قانونی تمام پرکریہوں کو تاق پر رکھ کر چناو کی تاریخوں کا اعلان کیا گیا ہے لیکن جب میں نے انتے سوال کیا کہ آپ اس معاملے میں جس طرح سے کانگریس نے ڈیلیمیٹیشن کو لے کر کوٹ کر رکھ کیا ہے تو آپ کریں گے تو انہوں نے کہا کہ میرا پہلا رائٹ یہ تھا کہ میں تمام وہ documents وہ تمام چیزیں کہ پہلے میں ان کو objections دوں suggestions دوں اور اس کے بعد جو ہے اگلا جو بھی پروسیجر ہوگا میں اس کو دیکھوں گا کیونکہ اس کے لیے بھی ایک بڑی تیاری کی ضرورت پڑتی ہے فیلال کہ آخر کون دلی نگر نگم میں اس بار سرکار بنائے گا کیا وہی پارٹی جو کی پچھلے پندرہ سالوں سے دلی نگر نگم میں ہیں یا پھر دلی کی عام آدمی پارٹی جو کی اب گجرات میں سرکار بنانے کا دعویٰ کر رہی ہے اور دلی نگر نگم میں جب دو سو بہتر وارٹ تھے جب دھائی سو وارٹ جیتنے کا دعویٰ کر رہی تھی دیکھنا ہوگا کہ کیا کچھ اثر رہے گا اور کانگریس کہاں کھڑی نظر آئے گی کانگریس کتنی سیٹے جیت پائے گی ان تینوں ہی پارٹیوں میں کون کس جگہ ہوگا اس ٹیبل میں وہ دیکھنا بہت زیادہ مہتوپون ہوگا اور جنتہ کو سو سمجھ کر فیصلہ کرنا ہوگا کہ آخر میرا ووٹ کس کو دینا ہے کس پارٹی کو دینا ہے کس پرتیاشی کو دینا ہے اور کیا وہ پرتیاشی اس لائق ہے کہ وہ اگلے پانچ سال آپ کی سیوہ کر سکے آپ کی نالی گھڑے گلی کو بنما سکے یا پھر وہی جو پچھلے پانچ سالوں میں ہوا یا اس سے پہلے ہوتا آیا ہے ٹھیک اسی طرح ہوتا رہے گا فیلال آپ تمام لوگ ہمارے ساتھ سٹیٹ الیکشن کمیشن کشمیری گیٹ سے جڑے بہت زیادہ شکریہ نگر نکم چناف کی ہر ایک خبر آپ کو ہر زمین گلی گلی سے رو برو کر آتے رہیں گے شکریہ ٹیم دا ویر پوائنٹ نیوز